کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی لاہور میں ہونے والے دھماکے کے بعد ایک طرف تو ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الیٹ جاری کیا گیا جگہ جگہ ناکے لگائے گئے پولیس، رینجرز اور ایف سی کے جوان تائنات کیے گئے وہیں دوسری جانب سیکیورٹی فورسز بچے کچھ دہشتگردوں پر کہر بن کر ٹوٹ پڑی آئی ایس آئی کے مارخوروں کی فرام کی گئی معلومات کی بنیاد پر ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے جس نے امن دشمنوں کی بنیادیں تک ہلا کر رکھتی ہیں پاکستان کی پہلی دفاعی لائن اور مادر وطن کے محافظوں نے ایک بار پھر دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے وطن عزیز میں دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا تازہ ترین کاروائی کی گئی خیبر پختون خاک کے زلہ جنوبی وزرستان میں جہاں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کرتے ہوئے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برامت کر لیا اس کے علاوہ دو مزید خبریں ہیں جن میں سے ایک یہ کہ لاہور دھماکے میں ملوث ایک اور سہولتکار جو کہ دہشتگرد تنظیم کے سلیپر سیل کا رکن تھا اسے بھی دبوش لیا گیا ہے جبکہ کراچی میں بھی مارخوروں کی اطلاع پر کاروائی کی گئی اور بھارتی ایجنسی راہ کا سائبر نیٹ ورک پکڑ لیا گیا آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تینوں خبروں کو ڈسکس کریں گے جنوبی وزرستان میں کی جانے والی کاروائی کا آرمی چیف کے دورے پشاور سے کیا تعلق ہے اس پر بھی آگے چل کر بات کی جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل حقائق کو سمجھنے کے لیے ہماری کوئی بھی ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ مکمل حالات سے بخوبی باخبر ہو سکیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں معزز دوستو کھوجی ٹی وی نے چند روز پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پاک فوج کے سالارے آلہ جنرل کمر جعوید باجوا نے پشاور کا دورہ کیا تھا جہاں انہیں کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے بارڈر کی صورتحال بارڈر سے متعلق پیشرف اور وطن عزیز میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات سمیت دیگر اہم امور پر بریفنگ دی تھی جس کے بعد آج انٹیلیجنس اداروں نے جھرلو پھیر دیا ہے درشتگردوں کا پورے کا پورا سسٹم تباہ کر دیا گیا وطن عزیز میں خون کی ہولی کھیلنے کی منصوبہ بندی کرنے والوں اور ان کے اشاروں پر کٹ پتلی کی حصیت سے ناچنے والوں کے خلاف تابر توڑ کروائی جاری ہے وزیرستان سے افغانستان تک پاکستان دشمن کہیں بھی محفوظ نہیں ہے پچھلے چند ہفتوں کے دوران مسلسل افغانستان میں نامعلوم افراد کی جانب سے ایکشن لیا جاتا رہا جس میں پاکستان کے کئی دشمن جہانم واصل ہوئے اسی طرح پاکستان کے چپے چپے پر بھی آپریشن کر کے ان وطن دشمنوں کو دبوچا جا رہا ہے فورسز کی جانب سے سب سے پہلے بزدل دشمن کی سپلائی لائن کاٹنے پر کام کیا جا رہا ہے چن چن کر ان کا نہ صرف صفایہ کیا جا رہا ہے بلکہ ان کے سہولتکاروں کو بھی گردن سے پکڑا جا رہا ہے پیارے ساتھیوں سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیستان کے علاقے سروکئی میں خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے اسلے کی بڑی کھیب پکڑ لی آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز نے علاقے میں دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا چونکہ ان علاقوں میں دہشتگردوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے جگہ جگہ انٹیلیجنس اہلکار موجود ہوتے ہیں انہی نامعلوم افراد یا گمنام لوگوں کی فرہم کی جانے والی انفارمیشن کی بنیاد پر پاگ فوج کی جانب سے ٹارگٹٹ آپریشن کیا جاتا ہے پاگ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق علاقے کی تلاشی کے دوران دہشتگردوں کے ٹھکانے سے بھاری تعداد میں اسلحہ گولہ بارود اور آئی ڈیز بنانے میں استعمال ہونے والا مواد برامد کیا گیا دہشتگردوں کے ٹھکانے سے برامد ہونے والے ہتھیاروں اور گولہ بارود میں سب مشین گنز، آر پی جی سیون، دستی بم اور بڑی تعداد میں مختلف اقسام کا اسلحہ شامل ہے تصاویر میں نظر آنے والے ان ہتھیاروں اور گولہ بارود کی مقدار دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دہشتگرد کتنی خوفناک منصوبہ بندی کر رہے تھے اور اگر یہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جاتے تو وطن عزیز میں کتنی بڑی تباہی پھیل سکتی تھی لیکن دونوں ہاتھوں سے سلام ہے پاک وطن کے محافظوں کو جو دن رات ایک کر کے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان امن دشمنوں کا سراغ لگاتے ہیں اور وطن عزیز کو لہو لہان ہونے سے بچاتے ہیں ایک ہفتے قبل بھی سیکیورٹی فورسز نے شمالی وجرستان کے علاقے میران شاہ میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا تھا جس میں ایک دہشتگرد حلاق جبکہ دیگر دو دہشتگرد گرفتار کیے گئے تھے دوستو اب رخ کرتے ہیں لاہور کا جہاں سیکیورٹی فورسز نے انار کلی بم دھماکے میں ملوث ایک اور سہولتکار کو گرفتار کر لیا اب تک گرفتار کیے جانے والے سہولتکاروں کی تعداد تین ہو چکی ہے انار کلی دھماکے کے بعد وفاقی وزر داخلہ نے سیکیورٹی الٹ جاری کیا تھا جس میں چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے چیف سکیلٹریز کو مراسلہ لکھ کر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی گئی تھی ڈی جی رینجر پنجاب ڈی جی رینجر سندھ اور تمام آئی جیز کو بھی مراسلہ بھیجوایا گیا تھا حملے کے بعد سے ہی سیکیورٹی ادارے ان امن دشمنوں کا سراغ لگانے کے لیے متحرک تھے جس کے بعد فورسز کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور دہشتگردوں کے ایک سہولتکار کو جس کا تعلق ان کے سلیپر سیل سے تھا کو گرفتار کر لیا گیا سلیپر سیل دہشتگردوں کا وہ ونگ یا سیل ہوتا ہے جو براہ راست تو دہشتگردی کی کاروائیاں نہیں کرتا لیکن یہ لوگ نئی شناخت اور نام سے شہر کے گنجان آباد علاقوں میں لہائش پذیر ہوتے ہیں وقت پڑھنے پر یہ اپنے ساتھی دہشتگردوں کے ٹھہرنے کے لیے رہائش، کھانے، ہتھیار اور اسلے کا بندوبست کرتے ہیں ٹارگٹ کی ریکی کرتے ہیں اور کاروائی کے لیے سہولتکاری بھی کرتے ہیں یہ لوگ چونکہ مقامی آبادی میں کھل مل کر رہتے ہیں لہٰذا ان کا کھوز لگانا بھوسے کے ٹھیر میں سے سوئی تلاش کرنے جیسا ہے لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز نے یہ ناممکن کام بھی کر دکھایا اور انار کلی بم دھماکے میں ملوث دہشتگرد کو گرفتار کر لیا گرفتار امن دشمن کی شناخت آدم کے نام سے ہوئی ہے جسے پہلے سے زیر حراست سہولتکاروں، سمیر اور عمران کی نشاندہی پر ہاؤسٹل سے گرفتار کیا گیا یہ دہشتگرد لاہور کے گورنمنٹ کالج اور پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے بہانے ہاؤسٹل میں کیام پذیر تھے جبکہ پسے پردہ ایک کالادم دہشتگرد تنظیم بی این اے سے رابطے میں تھے یہ دہشتگرد تالبیلم ہونے کا جواز بنا کر ہاؤسٹل میں رہائش پذیر تھے کیونکہ کسی کو ان پر شک بھی نہیں ہوتا اور وہ اپنا کام بھی کرتے رہتے لیکن ہماری خفیہ ایجنسیوں نے ان کا بھی سراغ لگا ہی لیا ناظرین گرامی اب ہم آتے ہیں تیسری اہم ترین ڈیویلپمنٹ پر پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے راہ اور بھارتیوں کو ایک اور سرپرائز دیا گیا ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر سے خفیہ ایجنسی راہ کا سائبر نیٹورک پکڑا گیا گریفتار ملزم نے ایسے ہوش اڑا دینے والے انکشافات کیے کہ اس سے مزید تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کی سفارش کی گئی ہے ریزویہ کے علاقے سے گریفتار ملزم کی شناخت سفیان نکوی کے نام سے ہوئی ہے تفتیشی اداروں کو سفیان کے کمپیوٹر سے اہم سراغ بھی مل گئے تفتیشی حکام کی مطابق سفیان نکوی کو مالدیپ میں پروجیکٹ کوارڈینیٹر کے طور پر بھرتی کیا گیا تھا سفیان کو پروجیکٹ کوارڈینیٹر کے طور پر پاکستان میں رہ کر آن لائن کام کی آفر کی گئے اور برطانوی نمبر سے بھارتی ہینڈلر نے ملازمت کی معاملات تیہ کی اس حوالے سے حکام نے مزید بتایا کہ خاتون ہینڈلر کی جانب سے ملزم کو تیس سے پچاس ہزار روپے مہانہ تنخواہ بتائے گی سفیان کا کام پاکستان کے خلاف نفرت انگیز پراپوگنڈا کرنا تھا جس کے لیے اسے پاک فوج خصوصاً سی پیک سے متعلق نفرت آمیز مواد فراہم کیا گیا یہ جو آئے روز سوشل میڈیا پر فیس بوکی مجاہدین اور ٹویٹر غازی افواج پاکستان اور ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں اگلتے اس کے لیے باقاعدہ دشمن ایجنسیوں سے انہیں پیسے ملتے ہیں یہاں تک کہ پاکستانی اداروں کے خلاف کیے جانے والے پراپوگنڈے کے لیے نفرت انگیز مواد بھی وہاں سے فراہم کیا جاتا ہے سوفیان نکوی نامی اس ملک دشمن کو پاکستان مخالف اناثر سے رابطوں میں رہنے کی ہدایات کے ساتھ اپنی شناک چھپانے کے لیے مختلف ایپس کا استعمال سکھایا گیا تفتیشی اکام کا کہنا تھا کہ راہ کا حدف پڑے لکھے نوجوان ہیں اور انہیں آن لائن ملانتیں آفر کی جاتی ہیں سیکیورٹی اداروں کو نیٹ ورک کے دیگر افراد کی تلاش بھی جاری ہے گرفتار ملزم کے کمپیوٹر اور موبائل سے اہم شواہد ملے ہیں جن کا فرانزک جائزہ لیا جا رہا ہے دہشتگردوں کے خلاف کی جانے والی اوپر تلے ان کاروائیوں سے دشمنوں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی ہے کیونکہ بزدل دہشتگردوں کو پاک فوج کے خلاف ہر محاذ پر پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چانکیا کے چیلوں کی آیاری اور مکاری کسی کام نہیں آ رہی آئی ایس آئی اور پاک فوج کی جانب سے دشمن کو ایسے ایسے سرپرائزز دیے جا رہے ہیں کہ وہ خود حواس باختہ ہو چکا ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگبان